علی آفتاب صاحب کیا سمجھتے ہیں آصف علی زیداری کا جو دوسرا صدارتی دور ہے وہ کتنا مختلف دکھائی دینے والا ہے؟ دیکھئے جس طرح سے سب پینلسٹ نے بات کی ان کا بہت بڑا رول رہا ہے پچھلے ٹینئور میں کیونکہ اپنی پاورز کوئی نہیں دیتا انہوں نے دے دی اور اب جو ہے وہ ظاہر ہے بیسیکیل ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کوئی نئی حکومت آتی ہے بڑا وہ ہینڈ ان گلاو ہوتی ہے with institutions with establishment everyone لیکن اگر ہم تاریخ کو دیکھیں تو پھر وہ اس طرح سے رہتا نہیں ہے معاملہ پھر کچھ عرصے بعد جو ہے وہ دوریاں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں ابھی جہاں تک یہ 18th amendment والا معاملہ ہے وہ تو ظاہر ہے ادھر سے کہ نہ KP سے PTI مانے گی نہ سندھ سے People's Party مانے گی نہ پنجاب سے PMLN مانے گی اور ہمیں یہ ایسا لگتا ہے کہ bargaining chip یہ بات بہت زیادہ ہوتی ہے کہ establishment کے پاس بہت بڑی ہے کیونکہ کچھ ہلکیں ہیں جو disputed ہیں but on the other hand جو ہماری political parties ہیں bargaining chip ان کے پاس بھی ہے کیونکہ وہ اس وقت یہ کہنے کی position میں ہے کہ آپ کے پاس اور option کیا ہے لیکن بہرحال جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ خواتین نشستیں جب نہیں ملیں SIC کو reserve seats نہیں ملیں تو اس میں جو اٹھارویں ترمیم سے بڑا ایک معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ اب بہت بڑے پیمانے پر privatization ہونی ہے اگر اس میں in house لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے تو اس کا process slow ہو جانا تھا اب یہ کوشش کی گئی ہے کہ جو privatization ہونی ہے جس طرح سے IMF کہہ رہا ہے جس طرح سے اب جو ہمارے گلف states ہیں وہ صرف ہماری blue chip companies میں invest کرنا چاہتے ہیں otherwise وہ یہاں پہ invest نہیں کرنا چاہتے تو اس کو fast process کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے لیکن پھر بھی آپ کو پتا ہے جو inertia ہوتا ہے نا ایک system میں پرارلمانی democracy میں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ privatization کے موقعوں پر عدالتوں کو بھی رابطہ کیا گیا ان کے ثروب بھی جو ہے stay لیے گئے سو یہ وہ سارے معاملات ہیں ابھی جیسے جیسے معاملات آگے بڑھیں گے جیسے جیسے economy پر کام کرنا شروع ہوگا ابھی تو آج کی تاریخ تک تو half برداریاں ہی ہو رہی ہیں economy پر تو کام ابھی شروع ہی نہیں ہوا یہ جیسے جیسے کام شروع ہوگا نا آپ دیکھیں گے کہ تلخیاں دوریاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں ایسے موقع پہ صدر صاحب کی جو ceremonial position ہے نا یہ بڑی کام آئے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ہیں جس میں آپ صدر کو directly فوری طور پر پارسیکیور نہیں کیا جا سکتا سیاسی جماعتوں کی نہیں سیاسی جو اس وقت اتحاد ہے ان کی اور establishment کی شاید اس طرح پانچ سال تک نہ بنی رہے سو ایسے موقع پر مطلب کسی بھی پارٹی لیڈر کو پروسیکیورٹ کرنا آسان نہیں ہوگا اگر وہ ایک ایسی position hold کرتے ہیں جو کہ جیسے کہ صدر پاکستان ہے سیئی execution بڑی important ہے صدر مملکت کا انتخاب بھی ہو چکا ہے اب دیکھنا یہ کہ آنے والی وقت میں کیا کچھ ہوتا ہے اور مفاہمت کے بادشاہ جو ہیں وہ کتنے محصر ثابت ہوتے ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے